لوگوں کا کہنا تھا کہ امام شہید ہوں گے نئی بات اور میں کہتا تھا اتنی تفصیل ہے امام کی شہادت کہ شاید باقی معصومین میں سے بجوز امام مظلوم اور ابن ملجم والے واقعے کی کسی کے قاتل کی اتنی تفصیل نہیں یہ تک بتایا گیا ہے کہ امام کب شہید ہوں گے حکومت کے ستر سال بعد کہاں شہید ہوں گے دمشق میں کیوں یعنی دمشق میں کیوں جائیں گے بتایا گیا کہ کوفہ دار الخلافہ ہوگا دورہ کرنے دمشق جائیں گے اور دمشقی بھی ایک گلی میں شہید ہوں گے کیسے شہید ہوں گے چھت سے پتھر بھیگا جائے گا نوکیلہ پتھر جو سر اقدس میں پیوست ہوگا اور اس کے زخم سے شہید ہوں گے اور ایک اور مناسبت آ جائیں گے کہ باقی امام تلوار یا زہر سے جو شہید ہوئے طریقہ ایک صرف پہلا امام ہے کہ جس کے بھی سر میں ضربت لگی تھی اس کے زخم سے شہید ہوا اور وہ آخری امام بھی ہے جو اسی سر کی ضربت سے شہید ہوگا ضربت کے اندر دونوں میں ایک قسم کی یقصانیت آگئی اچھا یہ بھی ہے کہ کون شہید کرے گا اور وہ ہے کہ ایک عورت جس کا نام یہ حمیدہ ہے یا ملیہ اور اس کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا گیا کہ آنکھوں کا رنگ اس کے بھورا اتنی تفصیل کہاں شہید ہوں گے کب شہید ہوں گے کیسے شہید ہوں گے کس کی آتوں شہید ہوں گے اور پھر ہمارا مجمعہ کہہ کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا اور شہادت کے بعد کی بھی تفصیلیں غسل و کفن کون دے گا حسین دے گا دفن کہاں کیا جائے گا دو روایتیں ایک یہ ہے کہ مدینہ کی مسجد النبوی پیغمبر کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ اب تک خالی ہے وہاں مدینہ کی مسجد میں تین حجرے ہیں ہر حجرے میں دو دو قبروں کی جگہ پہلے حجرے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آخری حجرے میں جناب سیدہ اور شہزاد محسن بیت کے حجرے میں صرف ایک قبر ہے رسول خدا دوسری جگہ کس کے لئے بہت سی روایتوں میں ہے کہ امام زمانہ کو وہاں لائے جائے گا البتہ کچھ روایتوں میں ہے کہ تربلا میں دفن ہوں گے اور مدینہ کی مسجد میں حضرت عیسیٰ دفن ہوگی جب ان کا انتقال ہوگا دیکھیں یہ ساری تفصیلات جو اس طرح سے ہمارے لوگ کہتے ہیں پہلی دفعہ سنا تو خیر اعتراض یہ تھا جن لوگوں نے اب تک کچھ نہیں سنا ان کو اس پر اعتراض کے شہادت کیوں ہوگی اور جنہوں نے سن لیا ہے انتہی یہ اعتراض کہ امام کے آنے کے بعد تو دنیا سے کفر ختم ہو جائے یہ عورت کیسے بچ گئی جس نے امام کو شہید کیا ایک بڑا اعتراض تقریباً پندرہ سال سے چلا رہا جواب بھی میں نے دیا لیکن اس طرح تسلسل کے ساتھ نہیں سن لیجئے اس کا جواب بھی بے شک اختلاف تو ہے اختلاف یہ ہے کہ جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو کیا سارے کافر ختم کر دیے جائیں گے یا اہل کتاب کو باقی رکھا جائے گا دو نظری ہیں ایک گروہ کا کہنا ہے کہ کفر ختم ہو کے رہ جائے گی دوسرے کا کہنا ہے نہیں جو اسلام میں جزیعے کے اتنے سارے احکام یہ یہودی اور عیسائیوں سے سٹیکس لو اور انہیں چھپ کر اپنے مذہب پر عبادت کی اجازت دی اب تک تو کسی امام کے ہاتھ میں حکومت ہی ایسی نہیں آئی فقہ کا یہ پورشن کس کے لیے کہ یہ امام زمانہ کے لیے کہ وہ آئیں گے باقی سارے مذہب ختم ہوں گے صرف یہودیت اور عیسائیت رہے گی اس شرط پر جو نجران کے عیسائیوں سے مباحلے کے بعد پیغمبر نے ایگریمنٹ کیا تمہیں جزیعہ دینا کھلن کھلن اپنی عبادت کی انجام نہیں دے سکتے ہو لیکن اہل کتاب ہو اس لئے تمہارے جان مال محفوظ بہت سارے علماء کا یہ نظریہ کہ امام آکر سوائے اسلام کے سب کو ختم نہیں کریں اہل کتاب باقی رہیں پھر کہا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسلام خالب آجائے گا جواب دیا یہی تو مطلب کہ دنیا میں کسی غیر مسلم کی حکومت نہیں رہے گا حکومت صرف مسلمانوں کی ہو باقی مذہب ہوں گے لیکن مغلوب شکست کھائیں اس نظریہ کے بنیاد پر تو مسئلہ آسان یہ حمیدہ ہو یا ملیہ یہ کوئی مومنہ نہیں یہ معذلہ کوئی سیدانی نہیں یہ کوئی مسئلہ مسلمان نہیں یہ ایک یہودن ہے یہودن ہے اور یہودیوں کو اجازت دی جائے گی اس زمانے میں زندہ رہنے مسئلہ یہ ختم ہوگی ککرہ شرطہ خاتمہ نہیں ہوگا اہل کتاب باقی رہیں